ہی بریوان یہ ہے میرا میری گول کا پلانٹ اور آپ دیکھئے یہ ایک سنگل پلانٹ ہے بٹی اس پہ دیکھئے کتے سارے فلاور لگے ہوئے ہیں وہ بھی بڑے سائز میں اور فینڈ یہ بھی میرا میری گول کا دوسرا پلانٹ ہے جس میں آرینج کلر میں فلاور لگے ہوئے ہیں ہلکا اورینج ہے یہ اور اس میں بھی بہت سارے فلاور لگے ہوئے ہیں بڑے سائز میں تو فینڈ اس طرح کے فلاور پانے کے لیے میں کچھ ٹیپس کو فالو کر دی ہوں جو میں آپ کے ساتھ سیئر کرنے والی ہوں تو فینڈ سب سے پہلا ٹیپس ہے کہ میں اپنے جو بھی فلاورنگ پلانٹ ہے اسے میں پوری طرح دھوپ میں میں نے شپٹ کیا ہوا ہے جو بھی میری گول کا میرا فلاور ہے پلانٹ ہے اسے بھی میں نے پوری طرح دھوپ میں شپٹ کیا ہوا ہے اور یہ دیکھئے سنگل اسٹیم ہے اس کی بٹ اوپر جا کے اتنا بوشی آپ کو دکھ رہا ہے اور کتنے سارے فلاور دکھ رہے ہیں تو فرنڈ سب سے پہلے ٹیپس ہے کہ آپ اپنے فلاورنگ پلانٹ کو پوری طرح دھوپ والے ایریا میں شپٹ کریے اور اسے چار سے پانچ گھنٹے کی دھوپ کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ دھوپ والے ایریا میں اسے رکھیں اگر آپ کا پلانٹ سیمی سیڈڈ ایریا میں ہے تو اس میں بٹس کم آئیں گے کلیاں کم آئیں گے اور فلاور بھی کم کھلیں گے تو فرنڈ سب سے پہلا ٹیپس ہے کہ آپ اسے دھوپ والے ایریا میں زپٹ کریں نیکسٹ ہے فرنڈ اسے بوشی بنانے کے لیے دھیر سارا فلاور پانے کے لیے آپ کو اس کی پنچگ کرنی ہوگی ہلکی پنچگ آپ کریں تو آپ کا پلانٹ کافی بوشی ہو جاے گا آپ یہ میرا پلانٹ دیکھ رہے ہیں یہ بڑا پلانٹ آپ اس کو دیکھئے چھوٹا سا پلانٹ ہے اس میں ایک سنگل چل رہا تھا تو میں نے اس کو یہاں سے پنچگ کر دیا اور پنچگ کرنے کے بعد جو اوپر کا ایریا تھا میں نے نیچے آپ دیکھ رہے ہوں گے میں نیچے میں نے لگا رکھا ہے اس کو دیکھئے یہاں پہ میں نے لگا رکھا ہے اور یہاں سے بھی اس کا گروہ سٹارٹ ہو گیا ہے اور پنچنگ کرنے کے بعد آپ دیکھئے جتنے بھی نوڑے ایریاں ہیں وہاں سے نئی نئی اسٹیم نکلی ہوئی ہیں تو یہ بوشی ہو رہا ہے اور دیرے دیرے یہ بھی کافی بوشی ہو جائے گا اور فلاورنگ بھی ہر اسٹین سے جب کرے گا تو کافی زیادہ فلاورنگ اس میں ہوگی اور یہ دیکھئے دوسرا میرا پلانٹ ہے اس میں بھی میں نے یہاں سے پنچنگ کی ہے اور پنچنگ کرنے کے بعد اس میں جگہ جگہ سے سٹیم جہاں بھی نوڑے ایریا ہے وہاں سے اس کی نئے نئے سٹیم نکل گیا ہے اور جو اوپر کر جو میں نے پنچنگ کیا تھا نیچے دیکھئے یہاں پہ میں نے اسے مٹی میں لگا دیا تھا اور یہاں سے بھی کلیاں نکل رہی ہیں تو اس طرح سے پلانٹ کو بوشی بنانے کے لیے اور زیادہ فلاور پانے کے لیے آپ اس کی ہلکی پنچنگ کرتے رہیے تو آپ کے پلانٹ میں اس طرح کے فلاور بھر بھر کے آئیں گے پورے پلانٹ آپ کا بھر جائے گا فلاور سے تو فرینڈ اس طرح سے آپ اس ٹپس کو فالو کر شکتے ہیں نیکس ٹپس ہے پلانٹ کی گڑائی پلانٹ کی گڑائی فرینڈ ہر ہفتے آپے ہفتے میں ایک بار جرور کریں اور پلانٹ کی گڑائی کرنے سے مٹی اوپر نیچے ہو جاتی ہے تو پلانٹ کے جڑوں میں آکسیزن مل جاتا ہے تھوڑا اس میں پانی وغیرہ بھی اچھے سے نیچے آ جاتا ہے نیچے تک پہنچ جاتا ہے اور جو بھی فٹلائزر ہم لوگ ڈالتے ہیں وہ بھی جڑوں کو بہت آسانی سے مل جاتا ہے اس لیے پلانٹ کی گڑائی ہر ویک میں ایک بار جرور کریں اور اس کی مٹی پورا بھروری بنا دیں اس طرح سے بھروری بنانے کے بعد آپ اس میں فٹلائزر ایڈ کر شکتے ہیں تو نیکس ٹپس ہے فٹلائزر ایڈ کرنا گڑائی کرنے کے بعد فٹلائزر آپ ڈی اے پی کے دانے چار سے پانچ چھے دانے آپ اس میں ڈال سکتے ہیں لیکن جڑوں میں نہیں جڑوں کے بغل میں آپ مٹی میں اس طرح سے سپرنکل کر دیجئے سپرنکل کرنے کے بعد اس میں اس کو مہاتھوں سے اچھے سے ملا لیجئے ملانے کے بعد آپ پانی اس میں ایڈ کریں ایک ہفتے میں اس کا اثر آپ کے پلانٹ میں دیکھے گا اور کافی اچھی ماترہ میں اس میں فلاورنگ ہوگی اور نیکسٹ ٹیپس ہے کہ فرنڈ میلی باکس کا اٹیک بھی اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے تو اگر آپ کے پلانٹ میں میلی باکس کا اٹیک ہو رہا ہے تو آپ نیم آئل سے سپرے کریں ابھی تو میرے پلانٹ میں میلی باکس کا اٹیک نہیں ہو رہا ہے تو میں نے سٹارٹنگ میں ہی ایک بار کیا تھا نیم آئل کا سپرے تو ابھی میرے پلانٹ میں اس کی ضرورت نہیں ہے تو میں نے ابھی نہیں کیا تو فرینڈ اس طرح سے آپ اپنے پلان کی کیئر کر کے دھر سارا فلاور پاس شکتے ہیں اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تھوڑی سی بھی جانکاری مل رہی ہو تو پلیز میرے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بائی بائی ہیپی گارڈنی